موسیقی موسیقی بھائی یہ گاڑی ہمارا پیچھا کر رہی ہے تم اسے چھوڑا بس گاڑی تیز چلاو ہاں مگر میں اپنے ملک کے مفاد کے لیے ان لوگوں کی ہر بات مان لوں گا اور اپنی آزادی سے انکار کرتے ہوئے خوشی خوشی جیل چلا جاؤں گا میں کہاں لے گئے یہ کمارڈر کو نہیں چھوڑوں گا میں نے میں تمہیں بیر نکاب کروں گا اور پورے ملک کے سامنے تمہاری اصلیت ظاہر کروں گا ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم یہ کام ضرور کرو میں جانتا ہوں تم کر لوگے اپنے سوک پھرا کرو شہر بائیس چھوڑو چھوڑو پتہ چھوڑو چھوڑو بہت دیر ہو گئی کیا صورتحال ہے کمانڈر صاحب آپ نے جو ہمیں سم کارٹ دیا تھا ہم نے اس کی تمام کالز کے ریکارڈ نکال لیے ہیں جہاں سے وہ کالز کی جاتی تھیں اس جگہ کا پتہ لگانے کے چانسز بہت زیادہ ہیں بہت اچھے بات سونا زرہ بولی آفیسر کچھ پوچھنا ہے ہم سے ان نمبر میں سے آپ کو آرڈر دیا جاتا ہے آپ کو ان نمبر میں سے کسی کا پتہ ہے ہاں ہاں میں جانتا ہوں اس نمبر کو اس نمبر سے کافی آرڈرز آتے تھے ہمیں ان کے گھر میں بہت زیادہ مہمان آتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں اس ایڈرس پہ لے کے جا سکتے ہیں جی ہاں ہمارا بیٹر آپ کو لے جائے گا شکریہ تمہارا ہاں سنو ہمیں ان کا پتہ چل گیا ہے ہمیں آپریشن کی اجازت دی جائے میرے شیرو ابھی ٹیم بھیجتا ہوں میں ٹھیک ہے بہت شکریہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ہمیں خود ہی آپریشن کے لیے جانا ہوگا جیسا آپ کو حکم ساتھ چلو چلتے ہیں انہیں ہمارا پتہ چل چکا ہے سابری کمانڈر کو دھوننے کے لیے ٹریم یہاں سے روانہ ہو چکی ہے انہیں ہماری خبر مل چکی ہے تم سابری کمانڈر کو جلد ہی کہیں اور شپ کرو ٹھیک ہے میری بات سنو کوئی غلطی نہ ہو ہم سابری کمانڈر کو پچھلے راستے سے نکالیں گے ہم نے سنم کو اس گھر میں رکھ کر کہیں کوئی غلطی تو نہیں کی اگر اس نے کچھ کر دیا کسی کو نقصان پہنچا دیا پتہ نہیں ایڈرم مجھے کچھ پتہ نہیں لیکن امی نے ایک پلان بنایا ہے اور ہمارے پاس اس پر یقین کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اچھا وہ کھول تو نہیں جائے گی محفوظ تو ہے محفوظ ہے پلاسٹک لیمپس کو وہ نہیں کھول پائے گی پھر بھی خیال رکھنا اگر وہ کچھ بھی کرے تو فوراں مجھے خبر کر دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم فکر مت کرو میں یہاں کیا کر رہی ہوں کچھ نہیں ہوا چلو کھولو مجھے بس ذرا سی چوٹ لگی ہے ڈروں مت تم پاگل ہو گئی ہو کیا ابھی تھوڑی دور پہلے ہی تمہیں ایلیف کو مار رہی تھی میں یہاں کیسے پہنچی ایڈم نے سب کچھ بتا دیا ہے تم لوگ میرے ساتھ کھیل کھیل رہے ہو تم سب لوگ مجھ سے چاہتے کیا ہو پاگل ہو گئے ہو کھولو مجھے جلدی کھولو ریلیکس ہو جاؤ ریلیکس ہو جاؤ تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا میری بات سنو میں تمہاری بات کیوں سنو کس لیے سنو چلو کھولو دیکھو مجھے میری بات سنو تم کب سے برے کام کیے جا رہی ہو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں لیکن اب سب ختم ہو گیا سنم کیا ختم ہو گیا تم اعتراف کروگی تم نے ڈینیز اور ایلیف کے ساتھ جو کیا اس کا اعتراف کروگی ہر کس نہیں ایک لفظ بھی میرے موں سے نہیں نکلوا سکوگے اور مجھے بان کر رکھنے سے تم لوگوں کو کیا ملے گا میرے بابا آئیں گے اور آ کر مجھے لے جائیں گے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کچھ گھنٹوں یا کچھ دنوں تک ہم اسے بان کر رکھ سکتے ہیں اس کے باپ کو پتا چلے گا وہ آئے گا اور اسے چھڑا کر لے جائے گا اور اس طرح یہ کسی بھی چیز کا اعتراف نہیں کرے گی تو پھر ہم قدرت کرائے سے ہر چیز کا اعتراف کروائیں گے ٹھیک ہے ہم نے جو کورٹ میں اپلیکیشن دی ہوئی تھی اسے نئے جج نے مان کر تمہیں بری کرنے کا حکم دیا ہے آج کاؤزی کارروائی ہو جائے گی اور تم بری ہو جاؤ گے ابراہیم ابراہیم کیا ہوا ہے تم میری بات نہیں سن رہے شاید نجات تمہیں معلوم ہے کہ اس ملک میں عدالتوں کے فیصلے کون کون سے جج کرتے ہیں میں جانتا ہوں اس جج نے جو فیصلہ کیا ہے انہیں اس کے بارے میں پتا نہیں چلے گا ضرور پتا چلے گا ابراہیم تمہیں شاید اس ملک کے قانون پر بھروسہ نہیں رہا جج نے فیصلہ سنا دیا ہے ہم نے جو اپلیکیشن دی تھی اسے مان لیا گیا ہے میں کانون کو نہیں بھولا ہوں نہیں بھولا نجات لیکن اس وقت نہ ہی کانون اور نہ ہی جج کی کوئی اہمیت ہے سرف ان لوگوں کی ہے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نجات اور یہی سچ بھی ہے نہیں نہیں یہ ایک جمہوری ملک ہے اتنے بڑے جج نے فیصلہ سنایا ہے میں آج شام تمہیں لینے آ رہا ہوں اب یہ فیصلہ کوئی نہیں بدل سکتا نجات اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے خیر ٹھیک ہے تم اب جاؤ اللہ جو کرے گا بہتر کرے گا ہلو میں کیا سن رہا ہوں کہ ابراہیم کو رہا کیا جا رہا ہے کس نے کس نے اتنی حمد کی ہے کس میں اتنی جرت ہے کہ وہ ایسا فیصلہ کرے ابھی کے ابھی اسے دوبارہ قید بھی ڈال دو سمجھ جائے نا تم اور جن لوگوں نے ایسا فیصلہ دیا ہے جا کر ان کی کل میں توڑ دو ان کے لیے کڑی سزا ہونی چاہیے جنہوں نے ہمارا حکم نہیں مانا اور انہیں عبرت کا نشان دینا دے میں ابراہیم کو دیکھ کر آتی ہوں اب کیا کریں گے امی اس سے کیسے اگلوائیں گے جب یہ نہیں بول رہی تو اس کا باپ کیسے اعتراف کرے گا لگتا ہے تم لوگوں کو ابھی بھی اکل نہیں آئی میرے بابا سے کیسے پوچھوگے تم لوگ تو میں اس بات کی فکر نہ کرو ایلیف ہم اپنے ساتھ کیمرہ لے کر جائیں گے جب وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا تو ہم اس کیمرے کا بٹن دبا کے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دیں گے اس طرح اس کی ساری باتیں اس میں ریکارڈ ہو جائیں گے ارے واہ یہ کیا اس طرح کے کام تو صرف میں ہی کر سکتی ہوں ایسا نہ کریں امی وہ بہت ظالم انسان ہے وہ مار ڈالے گا آپ کو تم ڈھرو مد بیٹی وہ آدمی اب میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہاں انجی بیگم ہاں بیگم دیکھتے ہیں کہ ان چابیوں سے کون سا دروازہ کھلتا ہے میرے ذہن میں ایک نام ہے لیکن کیا سمجھ نہیں لگی مجھے آہ آہ میں ابھی اسی نام کے بارے میں سوچ رہا تھا آفیسر سنجار ہی ہے نا ہاں گارڈ جی جناب حکم کریں یہ چابی لو اور بلڈنگ میں جاؤ سبھی دروازوں کو لگا کر دیکھو خاص طور پر آفیسر سنجار کے دروازے کو اور ہاں ٹھیک سے چیک کرنا سب کچھ میں نے کیا کہا سمجھ گئے ہو نا تم ہاں سمجھ کیا جناب میں اخر اس کو ڈھونڈ ہی لوں گا اور تمہارے قریب ہی دفن کروں گا انجی بیگم تم دیکھ لینا ہمیں انجی صاحبہ کا خون ملا ہے ہمارے آفیسرز کو قریبی جھاڑیوں میں ملا ہے وہاں کچھ خون کے نشان بھی تھے جیسا کہ تم نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری امی کا قتل ہوا ہے مجھے ایک ضروری بات کرنی ہے آجو یہ تو اسی کیس کی فائل ہے جی ہاں سر اسی کے بارے میں بات کرنی ہے آپ ہمیں دو منٹ کے لیے اکیلا چھوڑیں گے پلیز آو بیٹھو مجھ سے ایک غلطی ہو گئی ہے آفیسر میری آنکھوں کے سامنے ایک قتل ہوا میں بتانا چاہتا تھا مگر ایک آفیسر نے مجھے دھمکی دی کہ اگر بتایا تو وہ میرے خاندان کو قتل کر دے گا اس عورت کو سیٹ پر بٹھایا ہوا تھا اس نے مجھے اپنا کارڈ تو دکھایا مگر مجھ سے نام نہیں پڑا گیا مگر وہ ایک کمانڈر تھا اس نے مجھے دھمکی دی تھی میں ڈر گیا تھا اپنے بیوی بچوں کے لیے سر میں مجبوری میں چھپ رہا اچھا یہ سب کس دن ہوا کچھ دن پہلے امی جان گدرت کرایا اب تمہیں مجھے حساب دینا ہوگا آگے ہیں تیار ہو جاؤ یہی وہ گھر ہے آفیسر ٹھیک ہے شکریہ جا سکتے ہو تو سب تیار ہو جاؤ چلو تم دونوں اس طرف سے جا والدے آفیسر موسیقی 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 سیلیس یہ کھانا تم دے آؤ اسے میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے تم فکر مت کرو میں ایک دو چمچ کھلا دیتی ہوں اس کو میری پیاری بیٹی تم بالکل فکر مت کرنا کیا میں تمہارے ساتھ کچھ غلط کر سکتی ہوں ہاں میں نے سنم کو اس لیے بند کیا کہ وہ تمہیں نقصان نہ پہنچا سکے میں نے یہ جو بھی کیا ہے تمہیں اور ابراہیم کو بچانے کے لیے کیا ہے لیکن امی یہ سب آپ کیسے کریں گی یہ جو آپ کیمرے کے ساتھ کرنے جا رہی ہیں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے مجھے فکر ہو رہی ہے آپ یہ سب نہیں کر سکیں گی میری جان تم کیوں فکر کر رہی ہو میں تو بس اپنے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے غلاف کانونی طور پر ثبوت اکٹھے کرنے جا رہی ہوں سمجھ گئی نا اب تم فکر چھوڑ دو اللہ پوچھے گا تم لوگوں سے نکالو مجھے یہاں سے ورنہ بہت برا ہوگا نکالو مجھے یہاں سے اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھے ابھی یہاں سے بات نکالو سننا ہی رہے مان دوں گی سب کو مان ڈالوں گی میں اس کی زبان کرتوں تاکہ دوبارہ بول نہ سکے ہمیں اپنے ہاتھوں سے اس کو کھلانا پڑھ رہے ہیں خدا کیلئے چھپ رہو اب یار دیکھو کھانا لائیوں تمہارے لیے کیا ہے یہ زہر ہے نا زہر دے کر مارو گی مجھے کیسا زہر بھئی زیادہ فضول باتیں مت کرو تم نے ہمیں اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے کیا کر رہی ہو تم سب کچھ حراف کر دیا تم نے اٹھاؤ مجھے جلدی اٹھاؤ مجھے تمہاری مدد کرنا بھی یہ غلطی ہے اٹھو چلو اٹھو چلی جاؤ کچھ نہیں کھانا مجھے دھوا ہو جاؤ یا اللہ صبر کیا بات ہے میری اسے کہتے ہیں اکل مندی پلین بنانا مجھ سے سیکھو مجھ سے سیکھو تم لوگ ایک بار یہاں سے نکل جاؤں پھر اچھی طرح سے دیکھ لوں گی تم سب کو پھر اچھی آ discarded اللہ اللہ کون ہے یہ کیا کر رہے تمہاں میں معافی چاہتا ہوں مجھے بتایا گیا تھا کہ گھر کھالی ہے کیا کس نے کہا یہ سنجار افیسر نے کہا ہے کہ سبھی دروازوں کے لکس بدل دو میری جان اگر میں نے آج کے سب کچھ نہ کیا تو ہماری زندگیاں خطرے میں رہیں گی تم ڈروں مد ٹھیک ہے کہاں ہے سابری کمانڈر بتاؤ مجھے خصہ مطلب تم نے کئی بار مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی ایلیف کو بھی مگر میں اب اس ڈر کے ساتھ نہیں جینا چاہتی ہوں یہ کیا کر رہی ہے تم